اسلام علیکم دوستو کیا حال چالنج جی میں محمد شہاد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے افراہیم بھئی تین گائیوں کی لاٹ لے کیا ہے ریٹ میں بھی زبردست ہیں اور دودھ کے معاملے میں بھی گائیاں زبردست ہیں اب آتے ہیں گائیوں کی جھٹیل کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے انہوں تک واج بھی کرنا ہے تو یہ ماشاءاللہ سائی وال اور چولستان کا کراس گائے ہیں کلر دیکھ لیں ماشاءاللہ اور تھن چڑھا دیکھ لیں موٹا موٹا تھن ہے گائے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ تھنوں کا سائز دیکھیں اور لیوہ بلکل بیلنس ہے ایک جیسے تھن چاروں لیول پہ ایک ہوتا ہے کانا کانا چڑھا جس کو بولتے ہیں وہ چیز نہیں ہے لیوہ کانا وہ نہیں ہے کہ ایک تھن چھوٹا ایک بڑا ایک ایسے ایک ایسے خوبصورتی ہوتی ہے جنور کی اس سے اور دودھ کی اللہ کے حکم سے فراوانی بھی ایک جیسی ہے تھنوں میں چودہ کے جی ہے دو ٹائم کا دودھ کا ایک نیچے جو آپ کو پہلے دکھائی ہے یہ آگے پیور سہی والگائے اور اس کے تھنوں کا سائز بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ اور تھنوں کا لیول بھی چیک کر لیں جو کہ خوبصورتی ماشاءاللہ خوبصورتی میں سمجھ لیں کہ چار چاند لگتا ہے تھن چڑے کے حوالے سے دو ٹائم کا اس کا بھی چودہ کے جی دودھ ہے سات کے جی ایک ٹائم ہوگا سات کے جی ایک ٹائم گڑوی لگا کے دیں گے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ چلے جائیں ان کے فارم پہ ان کے فارم پہ چلے جائیں مہمان نوازی بھی ہوگی انشاءاللہ اور جنور پسند آئے خریدے نہ پسند آئے چھوڑ دے کوئی پریشنی نہیں گائے دیکھ لیں ماشاءاللہ خوبصورتی میں بےمثال ہے ایک گائے کے نیچے بچھ رہا ہے اور ایک کے نیچے بچڑی ہے دونوں غالباً دوسری دوسری باری ہیں اور دونوں کے نیچے چودہ چودہ کیجی دودھ ہے ایک گائے اور آئے گی ویڈیو کے اینڈ میں ڈیمانڈ آپ کو ان کی بتا دیتے ہیں کہ ایک لاکھ پجتر ہزار پیہ پر پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ ہے ان کی ایک لاکھ پجتر ہزار پیہ ایک گائے ہے اور تین گائیاں کھڑی ہیں افراہیم کے پاس آپ آ کے چیک کر کے لیں تسلی کر کے لیں تو کیا ہی بات ہے اگر آپ آنا نہیں چاہتے آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو بھی سہولت موجود ہے ویڈیو کال کر کے لائیو چوائی دیکھ لیں جنور کی تسلی ہو جو چیز بتائی گئی ہے وہ پوری ہو پھر سودہ کریں ادربائی چھوڑ دیں چودہ چودہ کیجی دو ٹائم کا مطلب سات کیجی ایک ٹائم اور سات کیجی ایک ٹائم گھڑوی لگا کے دیں گے اب آپ کو گائے چیک کرواتے ہیں تیسرے نمبر والی یہ آگی جی تیسرے نمبر پہ ماشاءاللہ گائے پیور سائی وال کی گائے ہے اور یہ گبن ہے یہ گبن ہے بغیر سینگوں کے جھالر دیکھ لیں ماشاءاللہ جیسے کوئی تار کی اوپر کمبل ڈالا ہو ایسے جھالر ہے یہی پیورٹی کی گرنٹی ہوتی ہے اور تھنوں کا بیلنس تھنوں کا چڑے کا بیلنس لیول آپ دیکھ لیں اور ابھی کچھ دن لے رہی ہے تقریبا ہفتہ دس دن لے جائے گی غالبا باقی ان کی مزید آپ کو ڈیٹیل الگ الگ فوٹوز فائنل پرائز کارگو کا طریقہ کار ساری انفرمیشن جو ہے افراہیم بھائی شیئر کریں گے حرون آباد سٹی زلہ بہاول نگر ان کا سٹی ہے تو کارگو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہے مناسب پیسوں میں پورے پاکستان میں جنور ان کے گھاؤں سے نکلتا ہے ان کا خود کا بہت اچھا کام ہے ایٹ اٹھ ٹائم دس پندرہ بیس گھائیاں ہوتی ہیں ان کے پاس باقی ان کے گھاؤں سمجھیں کہ ایک انٹرنیشنل منڈی ہے جس جگہ پہ یہ رہتے ہیں وہاں سے پورے ملک کے لیے گاڑیاں نکلتی ہیں مال لے کے نکلتی ہیں تو آپ کو یہ سہولت ہے کہ سستے قرائم انشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں کارگو ہو جائے گی ویڈیو کے بارے میں کومنٹ بھی کریں جو بائی چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک کریں